بسم اللہ الرحمن الرحیم اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا ایُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللہَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنْ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمُ وَلَا تَجَسَّسُ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا دل کی بیماریاں اس عنوان کے تحت مختلف بیماریوں کا تذکرہ ہم لوگ کرتے چلے آئے ہیں ہم نے بیماریوں کے بارے میں سنا ان کی حقیقت کو جانا یہ بیماریاں کیوں کر ہمیں لاحق ہوتی ہیں اس کو پہچانا اور ان سے بچنے کے راستے اور طریقے کیا ہو سکتے ہیں ان کو سمجھنے کے ہم نے کوشش کی آجاب کے سامنے ہمارے اپنے دلوں کو لگنے والی ایک اور بیماری یہ ہمارے دلوں میں پیدا ہونے والے ایک اور مرض کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں یہ مرض ہے دلوں کی بیجا جستجو دل کی بیجا جستجو یہ بیجا جستجو کا مطلب کیا ہے پہلے ہم اس کو سمجھ لیں گے اور پھر اس کے بعد یہ بیماری کیسے ہے اس کو سمجھنے میں ہمیں بڑی مدد ملے گی انشاءاللہ ناظرین کرام اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطری طور پر کچھ جذبات رکھے ہیں ترہ ترہ کے جذبات ہیں انسان کو اندر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں اور یہی جذبات حرکت و عمل کا سبب بنتے ہیں انسان کے اندر انہی جذبات سے آدمی کو تحریک ملتی ہے انہی جذبات سے آدمی آگے بڑھ کر کوئی اقدام کرتا ہے کوئی کاروائی کرتا ہے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو جذبات رکھے ہیں ان میں سے ایک جذبہ ہے جان لینے کا کسی چیز کے بارے میں واقفیت حاصل کرنے کا جذبہ جس کو ہم طبیعت کا تجسس کہتے ہیں طبیعت میں آدمی کے تجسس پیدا ہوتا ہے انسان کی ایک عجیب طبیعت ہے کہ خاص طور پر جن چیزوں سے روکا جاتا ہے منع کیا جاتا ہے ان چیزوں کے بارے میں اس کے اندر تجسس پیدا ہوتا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا ہے کیا اور ویسے بھی عام حالات میں بھی انسانی طبیعت کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے تجسس اس کی طبیعت میں ہے اس طبیعت کے چلتے ہوئے ہوتا یہ ہے کہ انسان کسی بھی چیز کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے واقفیت حاصل کرنے کے طرف تحریک اپنے اندر پاتا ہے اس کی طرف آگے بڑھنا چاہتا ہے میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ یہ جذبہ اپنے آپ میں غلط جذبہ نہیں ہے بلکہ اسی جذبے پر انسانی زندگی کے بہت ساری ترقی کا دارو مدار ہے اسی تجسس پر پوری سائنس کا دارو مدار ہے اور ٹیکنالوجی کی یہ جو ترقی ہم دیکھ رہے ہیں جن سے ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں ہماری زندگی کے مسائل حل ہو رہے ہیں ہماری زندگی میں نئے نئے آلات ایجاد ہو رہے ہیں جو ہماری اپنی زندگی کے مختلف میدانوں میں ہماری مدد کر رہے ہیں ان تمام کے وجود کے پیچھے انسان کے اسی فطری تجسس کا اثر ہے یہ جذبہ اثر میں کار فرما ہے یہ جو تجسس ہے یہ تجسس آدمی کو تحقیق تک لاتا ہے اور تحقیق کے نتیجے میں آدمی مختلف چیزوں کی ایجاد کرتا ہے اختراعات کرتا ہے مختلف چیزوں کو دنیا کے سامنے پیش کر پاتا ہے یہی تجسس کا جذبہ اصل میں علم پر ابھارتا ہے جہالت کا خاتمہ کرتا ہے آدمی کو علم تک لاتا ہے اور یہ تجسس کا جذبہ حقیقت میں اگر آپ دیکھیں گے تو انسانی زندگی کی بہت بڑی ضرورت ہے انسان کو اپنی زندگی میں اس جذبے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اسی لیے یہ طبیعت کی جستجو یہ طبیعت کا تجسس یہ ہمارے اور آپ کے اندر موجود جان لینے کا واقف ہو جانے کا جو جذبہ ہے یہ اپنے آپ میں غلط جذبہ نہیں ہے بلکہ یہ مفید جذبہ ہے اور اس کے اپنے فوائد اور سمرات ہم پوری زندگی کے اندر محسوس کرتے ہیں لیکن وہی اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بات بتاتی ہے کہ یہی تجسس کا جذبہ بعض موقعوں پر یا بعض حالات میں ہمارے اور آپ کے لئے نقصان دے ہوتا ہے بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں اس تجسس کے جذبے پہ ہمیں روک لگانی چاہیے ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے تجسس کے اس رو میں ہمیں بہ نہیں جانا ہے اور طبیعت کے اندر جستجو کا یہ جو مادہ ہے اس پر بریک لگانا ہے جیسے انسانی جذبات کے سلسلے میں اسلامی شریعت کا ایک عام جو ہے آپ نظام دیکھتے ہیں ان جذبات کی تکمیل کا ایک دائرہ بھی متین کیا ہے اور اس دائرے سے باہر جا کر ان جذبات کی تکمیل پر بریک لگایا ہے کھانے پینے کی ایک چاہ انسان کے اندر ہوتی ہے اسلام نے انسان کی ضرورت کا کھانا لیکن یہ جذبہ حد سے آگے بڑے خواہش حد سے آگے بڑے اسلام نے روک لگایا اس پر انسان کی فطری خواہش جنسی خواہش اس کو پورا کرنے کا اللہ تعالی نے ایک انتظام کیا لیکن اس جذبے کی تسکین کے جو غلط راستے ان سے روکا ہے تو یہ جو جستجو ہے یہ طبیعت کا جو تجسس ہے اس کے سلسلے میں بھی اسلامی شریعت کی یہ ہدایت ہے کہ اسے خیر کے ان راستوں میں استعمال کرنا یہ انسانی زندگی کی ضرورت ہے جن کا ابھی ہم نے بہت اشارہ کیا جن کا تذکرہ ہم نے کیا لیکن وہیں اس تجسس کے میدان میں بھی ہم اور آپ کو کچھ حد بندیوں کچھ پابندیوں کا لحاظ رکھنا چاہیے اسلامی شریعت کی نظر میں اگر ان حد بندیوں کی پابندی نہیں ہوئی تو یہ جستجو بیجا جستجو ہو جائے گی یہ تجسس غیر ضروری تجسس ہو جائے گا بلکہ ایسا تجسس ہو جائے گا جو انسان کے لیے اور انسانیت کے لیے نقصان دے ہیں اسی لئے اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بتلاتی ہے کہ انسان کے دل میں جو مرض پیدا ہوتے ہیں ان میں سے ایک مرض یہ بھی ہے کہ وہ تجسس کی راو میں بہ جاتا ہے خیر و شر کی تمیز نہیں کرتا تجسس کونسا جائز ہے اور کونسا ناجائز ہے اس کے سلسلے میں وہ غور و فکر نہیں کرتا اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو بتلاتی ہے کہ یہ جو جستجو جس کو کہتے ہیں حب الاستطلاع آگاہی کی ایک چاہت ہوتی ہے اب آپ دیکھیں آپ راستے سے گزر رہے ہوں کہیں آپ کو بھیڑی کٹھا ہوئی حالانکہ آپ مشغول بھی ہوں گے پھر بھی دو لمحوں کے لیے دل للچائے گا کہ ذرا دیکھ لوں کیا ہو رہا ہے اور آپ دیکھیں گے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے زبردست قسم کا جام لگا رہتا ہے سڑکوں پر وجہ کیا ہے کوئی چھوٹی سی بات ہو گئی ایک آدمی دیکھنے کے لیے رکا بات بڑی نہیں ہے جو ہوئی ہے وہ بات بڑی نہیں لیکن ایک کے بعد ایک کے بعد یہ لوگوں کا تجسس جو ہے وہ ہر آدمی دیکھنا چاہتا ہے ہر آدمی جاننا چاہتا ہے وہ دیکھنے کے چکر میں گاڑیاں کنارے لگا دیں راستے پر اتر گئے اب بھیڑ لگ گئی جام ہو گیا یہ انسانی طبیعت کے تجسس کا جو ہے کی ایک مثال ہے اسلامی شریعت کہتی ہے کہ آپ کا تجسس آپ کے کنٹرول میں ہونا چاہیے اور یہاں اسلامی شریعت ایک ضابطہ دیتی ہے کہ کچھ جہالتیں کچھ جہالتیں اس باب میں علم سے زیادہ بہتر ہوتی ہیں آپ نے ہمیشہ یہی سنا ہے کہ علم فضیلت ہے جہالت فضیحت ہے علم کمال ہے جہالت نقص ہے لیکن اسلامی شریعت کہتی ہے کہ بعض جہالتیں انسان کے حق میں بہتر ہیں بعض جہالتیں انسان کے حق میں بہتر ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی موت کب ہے ہر آدمی کی موت کب ہے اللہ تعالی نے نہیں بتایا یہ جہالت انسان کے حق میں بہتر ہے اگر آدمی کو پتا چل جاتا کہ فنان دن میں مروں گا چاہے پچاس سال بعد ہو لیکن آدمی کے دل میں اس وقت کا علم کا ہونا یعنی اس کا علم ہونا یہ چیز انسانی زندگی کو مقدر کر دیتی بدمزہ کر دیتی بعض جہالتیں علم کے مقابلے میں بہتر ہوتی ہیں اور وہی قائدہ یہاں بھی لاغو ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں میں آدمی کے لیے بہتری اسی میں ہے کہ آدمی تجسس میں نہ پڑے اور اگر ان میدانوں میں تجسس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے بیماری لگ چکی ہے اب وہ تجسس کا شکار ہو چکا ہے اب وہ تجسس میں مبتلا ہو گیا بیجا جستجو کی اس مرض کا وہ شکار ہو چکا ہے وہ کون سے میدان ہیں جہاں اسلامی شریعت ہمیں اس راو میں بہنے سے روکتی ہے بیجا جستجو سے روکتی ہے اور منع کرتی ہے تو سب سے پہلا میدان ہے وہ باتیں جو غیب کا حصہ ہیں وہ باتیں جو غیب کا حصہ ہیں اسلامی شریعت کہتی ہے کہ غیب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور غیب کے غیب ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو حواس تمہیں دیئے گئے ہیں جو تمہیں حواس دیئے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیکھنا سننا چکنا سونگنا چھونا محسوس کرنا یہ حتی کہ جسے لوگ چھٹی ہیس کہتے ہیں غیب غیب اسی لیے ہے کہ وہ ان سے باہر ہے ان کے دائرے سے باہر ہے آدمی کو ان چیزوں کی غیب کی حقیقت جاننے کے پیشے نہیں پڑنا چاہیے یہاں علم کے بجائے یہاں جہالت ہی فضیلت کی بات ہے آدمی کہے یہ غیب ہے میں نہیں جانتا یہی اصل میں آدمی کا کمال ہے آدمی کہے یہ غیب ہے لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ کہتا ہوں میرا خیال یہ ہے میرا اندازہ یہ ہے اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بیجا جستجو کا ایک میدان ہے جسے اسلامی شریعت ناپسند قرار دیتی ہے یہ انسانیت پر گمراہی کا دروازہ کھولنے والی ایک بیماری ہے جو غیب ہے وہ صرف عالم الغیب جانتا ہے اور عالم الغیب غیب کی خبر دینے والے رسول کی طرف سے اگر ہمیں خبر دیں تو ہمیں پتا چلے اور اگر وہ خبر نہ دیں تو وہ غیب غیب ہی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں ہمارے پاس اس کے لئے کوئی راستہ نہیں تو بیجا جستجو یعنی ہماری یہ جستجو بیجا کہاں قرار پاتی ہے ہمارا یہ تجسس ممنوع کہاں قرار پاتا ہے یہ جو قائدہ ہم نے ذکر کیا کہ بعض جہالتیں بعض علم سے بہتر ہوتی ہیں وہ کونسی جہالتیں ہیں تو وہ میدان جو غیب کا میدان ہے وہاں ہمیں لاعلمی یعنی اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے پورے علم کے بعد پتا چلتا ہے کہ یہ باب غیب کا ہے انسانی حواس اور ادراک سے باہر کی چیز ہے تب پھر انسان کو اس پر یقین کر لینا چاہیے اور اس پر ایمان لانا چاہیے یہ پہلا میدان ہے دوسرا میدان جہاں آدمی کو جستجو میں نہیں پڑنا چاہیے یا جہاں بعض جہالتیں ہمارے حق میں علم سے بہتر ہوتی ہیں ایسے علوم جن علوم کا انسانیت کو نقصان زیادہ ہے نفع کم ہے یا پھر اس میں نقصان ہی نقصان ہے نفع کچھ نہیں ہے ایسے علوم ایسے معارف یا ایسی باتیں جو انسانیت کے لیے پوری طرح نقصان دے ہیں یا پھر ان میں نقصان زیادہ فائدہ کم ہے ایسے علوم اور معارف کی جستجو میں پڑنا ہے اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بیجا جستجو ہے ایک بیماری ہے یہ اصل میں اور یہ کون سے علوم ہے جیسے جادو کا علم ہے جادو کا علم ہے غیب دانی کے دعوے داروں کا علم ہے کہانت ہے یا مختلف قسم کے جو راستے ہیں جن راستوں پہ چل کر آدمی غیب دانی کے دعوے کرتا ہے وہ تمام جادو یا جادو کی مختلف قسموں سے وابستہ علم جس سے انسانیت کا نقصان ہے نقصان ہی نقصان ہے یا اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس میں یہ فائدہ وہ فائدہ ہے اس باب میں جس علم کے اندر فائدے سے زیادہ نقصان ہو اسلامی شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے ایسے علوم کی جستجو میں لگنا ایسے علوم کو سیکھنے کی طرف جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ آدمی بیمار ہے اس کا دل بیمار ہے اسے بیجا جستجو کا مرض لگ چکا ہے اس آدمی کو اپنے نفس کی خبر لینی چاہیے اپنے نفس کی اصلاح کر لینی چاہیے اسلامی شریعت نے علوم کو معارف کو ان کو ترقی دینے کے لیے ان کو آگے بڑھانے کے لیے ترغیب دلائی ہے لیکن اسلام نے حلال و حرام کے اندر جو ثابتہ رکھا ہے کہ جو چیز صرف نقصان دے ہو جس میں نقصان ہی نقصان ہو صرف مفسدہ ہو یا جس کے اندر مفسدہ مسلحت پر غالب ہو یعنی نقصان فائدے پر غالب ہو اسلامی شریعت اسے حرام قرار دیتی ہے اسی ثابتے کے مطابق ایسے علوم و معارف بھی جو انسانیت کے لیے سراسر نقصان دے ہیں یا پھر یہ کہ اس میں اگر اکہ دکہ فائدے بھی ہو لیکن نقصان اس میں نقصان عظیم ہو تو اسلامی شریعت اسے حرام قرار دیتی ہے اور جن علوم اور معارف کو اسلامی شریعت نے حرام قرار دیا ہے ان کے سیکھنے کی طرف جانا یا انسان کے اندر جو جستجو کا ایک جذبہ اٹھتا ہے اس رو میں بہ کر ان علوم کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ اسلامی شریعت کی نظر میں بیجا جستجو کے مرض کا شکار ہو جانے والی بات ہے جستجو کی رو میں بہ کر بیجا جستجو کے مرض کا شکار ہونے کا تیسرا میدان ہے لوگوں کے عیوب اور لوگوں کی کمزوریوں کو جاننے کی جستجو میں مبتلا ہونا قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے اب ہی اپنی اس مجلس کے ابتدا میں پڑھی اس آیت میں سورہ حجرات کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُ تم ایک دوسرے کے عیوب تلاش کرنے کے چکر میں نہ پڑھو ایک دوسرے کی خرابیاں ڈھونڈنے کے پیچھے نہ جاؤ آپ جانتے ہیں سورہ حجرات ایک ایسی صورت ہے جس میں اسلامی معاشرت کے اصول اور آداب بیان کیے گئے ان بنیادوں کا ذکر ہے جس پر ایک صالح معاشرہ قائم ہوتا ہے قائم رہتا ہے یا قائم کیا جا سکتا ہے ان اصولوں میں سے ایک اہم اصول یہ بھی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی خرابیوں کمزوریوں اور عیوب سے جتنے زیادہ بے خبر رہیں گے اتنا ان کے حق میں اچھا ہے جتنے زیادہ ایک دوسرے کی غلطیوں اور کمزوریوں سے ناواقف رہیں گے اتنا ہی اچھا ہے اور سبحان اللہ اگر یہاں آپ دیکھیں گے یہاں تو بے جا جستجو کا مرض لوگوں کو ایسے اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں کچھ لوگوں کا تو یہ مشغلہ ہے کہ بستی میں شہر میں محلے میں کس گھر میں کیا ہو رہا ہے کہاں کس کی کیا کمزوری ہے کس سے کیا غلطی ہو رہی ہے کس کے اندر کیا عیب ہے سب سے با خبر رہنے کو اپنا فرض سمجھتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ فرض سمجھتے ہیں بڑے چاک و چوبند ہو کر یہ فریضہ نباتے ہیں مجلسوں میں سب کے سامنے تذکرے بھی کرتے ہیں اسلامی شریعت کہتی ہے لا تجسسو یہ تمہاری بیجا جستجو ہے یہ بیماری ہے جو تمہیں لکچو کی ہے تمہیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث میں اسے منافقوں کا طرز عمل قرار دیا کہا کہ مسرد احمد وغیرہ کی یہ روایت ہے کہا کہے وہ لوگوں جو زبان سے مسلمان ہو لیکن دل سے ایمان سے خالی ہو تم مسلمانوں کے عیوب تلاش کرنے کے پیچھ حمد پڑھو تم مسلمانوں کے عیوب تلاش کرنے کے پیچھے مت پڑھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دلائی تو یہ بیجا جستجو کا میدان ہے کہ آدمی لوگوں کی برائیاں لوگوں کی خرابیوں سے جو ہے واقفیت رکھے معلومات رکھے ایک بات یاد رکھیں آپ جب تک آپ جب تک لوگوں کی خرابیوں سے نہ واقف ہیں انسان کی طبیعت ہے کہ انسان انسان سے محبت کرتا ہے اور جتنا زیادہ آدمیوں کی کمزوریاں اور خرابیاں آپ کے علمیں ہوں گی اتنا ہی زیادہ آپ کے دل میں اس آدمی کے لئے کھوٹ اور نفرت کا جذبہ پیدا ہوگا ایک روایت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت نقل کی ہے روایت سندن ضعیف ہے ترمیدی وغیرہ کی روایت سندن ضعیف ہے روایت اگر وہ روایت ثابت ہوتی تو اس روایت میں ایسی ہی بات اللہ کے نبی نے کہی ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ تم میں سے کوئی آ کر مجھے اپنے ساتھیوں کے بارے میں خبر نہ دے اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں لوگوں کے سامنے نکلوں تو میرا سینہ جو ہے سب کے لئے سلامتی والا ہو میرے دل میرا دل سب کے لئے پاک ہو روایت ضعیف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سندن کے ساتھ یہ روایت مربی نہیں لیکن جو بات اس میں بتائی گئی ہے وہ اپنے آپ میں اپنی جگہ صحیح بات ہے انسانی طبیعت کا خاصہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں آپ کا دل صاف ہوگا آپ کے تعلقات مضبوط رہیں گے لیکن اگر آپ کے دل میں اس کے تعلق سے کوئی بھی غلط بات تو دور کی بات غلط فہمی بھی پیدا ہو جائے اس کے عادات اس کے کھردار اس کی اپنی زندگی کے بارے میں چھے جائے کہ آپ کے بارے میں تو آپ کے تعلقات نارمل نہیں ہو سکتے محبت پر قائم نہیں ہو سکتے اسی لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیجا جستجو کے شکار ہو کر ایک دوسرے کے عیوب تلاش نہ کرو آپ اس مسئلے پر ایک اور پہلو سے بھی غور کر کے دیکھیں آپ اگر کسی آدمی کے عیب کو نہیں جانتے تو آپ ایک آزاد آدمی ہیں لیکن اگر آپ کسی آدمی کے عیب کو جان گئے تو اب آپ اس عیب کے قیدی ہو گئے اس لیے کہ اب اس عیب کو چھپانا آپ کے ذمہ داری ہے اسلامی شریعت کہتی ہے من سطر مسلمان سطرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ جو آدمی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرتے ہیں اب آپ نے ایک عیب جان لیا ایک آدمی کا تو اب آپ کی ایک ذمہ داری ہو گئی اب آپ اس کو سنبھال کے رکھنا ہے یہ آپ کا فرض ہو گئے پہلے آپ آزاد تھے اب کسی کی خرابی معلوم ہو گئی کسی کا عیب معلوم ہو گیا اب آپ کو بچا کے رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری اب فرض ہے کہیں غلطی سے بھی آپ کی زبان سے لوگ اس کی پیٹ پیچھے آپ نے لوگوں میں اس کا تذکرہ کر دیا اب غیبت جیسے عظیم جرم میں مبتلا ہو گئے اور اگر غیبت جیسے عظیم جرم میں مبتلا بھی نہیں ہوئے جاننے کے بعد اگر آپ کے تعلقات میں کھٹاس آگئی آپ کے تعلقات متاثر ہو گئے آپ کا نقصان ہو گیا اور اگر آپ کے زبان کھول دینے کی وجہ سے سماج اور معاشرے کے اندر کوئی فتنہ بپا ہوا اس آدمی کے خلاف یا اس کے گھر والوں کے خلاف کسی بھی قسم کا شر پھیلہ تو شر کے آپ بھی ذمہ دار ہو گئے اتنی ساری مصیبتیں مول لینے سے تو اچھا ہے کہ ہم لوگوں کے حالات ان کی خرابیوں ان کے عیوب سے جس قدر بے خبر رہے اتنا اچھا ہے نا اس بے جا جستجو کے مرض سے اپنے آپ کو آزاد کرو خاص طور پر خواتین اسلام مردوں کے اندر بھی ہے لیکن خواتین اسلام کے پاس وقت تو ہوتا ہے گھروں میں مل بیٹھتی ہیں تو اکثر و بیشتر سماج کے معاشرے کے لوگوں کی خرابیوں کا پورا کچھا چٹھا ان کے پاس ایک کٹھا رہتا ہے آپ یہ سمجھیں کہ یہ جان لینا کمال نہیں نا واقف رہنا کمال ہے یہاں جہالت اور لاعلمی انسان کا کمال ہے آدمی جتنا بے خبر رہے اتنا اچھا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ با خبر رہنا کمال ہے نہیں یہاں بے خبری کمال ہے اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہی سمجھاتی اور سناتی ہے ناظرینے کرام یہ جو بیجا جستجو ہے یہ بیجا جستجو مجھ کو اور آپ کو ترہ ترہ کے نقصانات سے دوچار کرتی ہے اسلامی شریعت یہ بھی بتاتی ہے کہ ہمارے اور آپ کے لیے جستجو کو قابو میں رکھنے کا ایک میدان یہ بھی ہے کہ ہم بدعاتوں کی پہچان کے چکر میں نہ پڑھیں آپ کو سنت کی پہچان ملی ہے آپ قرآن و سنت کو سمجھ رہے ہیں قرآن و سنت کی واضح تعلیمات آپ سمجھ رہے ہیں اللہ تعالی نے ہدایت دی ہے آپ اس پر ثابت قدم رہی ہیں اب اس کے بعد آپ اگر سنتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا ہے کوئی انسان ایسا ہے جو انسان کوئی نئی بات کر رہا ہے نئی بات لوگ کہتے ہیں میں مانتا ہوں وہ غلط ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ غلط ہے لیکن دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا بتاتا ہے یہ بیجا جستجو ہے اسلامی شریعت کی نظر میں یہ آپ کے لئے جائز نہیں ہے یہ آپ کے دل کا مرض ہے کہ آپ جو ہے جانتے ہیں کہ کچھ باتیں غلط ہیں پھر بھی سننا چاہتے ہیں جانتے ہیں کہ کچھ باتیں غلط ہیں پھر بھی دیکھنا چاہتے ہیں یہ اسلامی شریعت کی نظر میں بیجا جستجو ہے یہ آپ کے لئے جائز نہیں صلف صالحین کا رویہ ایسا نہیں تھا آج میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں انٹرنیٹ کے ذریعے یہ جو بیجا جستجو ہے اس کی تکمیل اور اس کی تسکین کا سامان بہت مہیا ہے یوٹیوب پر یا مختلف بسم کے ویب سائٹس پر بیداتیوں کے اور بیداتوں سے جڑے ہوئے یا پھر کم از کم بیداتی نہ بھی ہوں تو غیر مصدقہ پتا نہیں کہ وہ کون ہیں کیا کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کی تقریریں باتیں سب پھیلی ہوئی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ لوگ صحیح نہیں لیکن پھر بھی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ بات یاد رکھیں جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے سنت کو آپ جانتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس بیجا جستجو میں پڑھنا آپ کے لئے خطرناک ہے اسی لئے صلف صالحین کا رویہ کیا تھا آپ دیکھیں اسی لئے ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ سے متعلق الشریعہ للآجری آجری نے اپنی کتاب شریعہ میں یہ اثر نقل کیا ہے کہ ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بداتی آدمی آیا اس آدمی نے آ کر کہا کہ آپ سے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں آپ کو کچھ بات سنانا چاہتا ہوں یا سننا چاہتا ہوں ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں تم نہیں سنا سکتے میں تم سے بات نہیں کر سکتا کہا کہ ایک بات کہا کہ وَلَا نِصْفَ قَلِيمَة تم کہہ رہے ہو بات میں آدھا کلمہ بھی تم سے کہنے یا سننے کے لئے تیار نہیں ہو ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کہی کیوں کیوں ایسا کیا سلف صالحین کیوں کرتے تھے اس لیے کہ وہ اپنی اس بیجا جستجو کو کنٹرول میں رکھتے تھے انہیں پتا تھا کہ ہدایت کی بات جب قرآن و سنت کی شکل میں موجود ہے کسی فلان اور علان کی بات سننے کی کیا ضرورت ہے وہ کوئی بھی ہوگا وہ کچھ بھی کہتا ہوگا کہنے کا انداز کیسا بھی کیوں نہ ہو لیکن یہ آج کا ایک مرض ہے کہ لوگ اہل سنت سے زیادہ اہل بیدعات کو سنتے ہیں صحیح علم حاصل کرنے سے زیادہ شبہات کو سنتے ہیں سنت کو سننے سنت کو سمجھنے سے زیادہ بیدعات کے بارے میں سننا پسند کرتے ہیں یہ فتنہ ہے جس میں لوگ مبتلا ہیں امام دارمی نے نقل کیا ہے کہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتے ہیں ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ہرگیز نہیں تم سے تو نہیں سنوں گا ابن سیرین حالانکہ امام ہیں حدیثوں کے جمع کرنے اکٹھا کرنے پر کتنی محنت کتنے اونچے مقام پر فائز ہیں لیکن ابن سیرین نے جب یہ دیکھا کہ سنانے والے دوبیداتی ہیں اور کوئی اپنی بات نہیں سنا رہے ہیں دیکھئے فرق دیکھئے وہ حدیث رسول سنانے کی بات کر رہے ہیں کہا نہیں سنو گا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے حدیث نہیں تو کم از کم قرآن کی آیت ہی میں سنا دوں ہم قرآن کی آیت آپ کو سنا دیں گے ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یا تو تم یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ یا میں اٹھ کر جاؤں گا یہاں سے تم جاؤ یا پھر میں جاؤں گا تم سے میں نہیں سنوں گا بات قرآن کی آیت ہی ہے لیکن تم سے میں نہیں سنوں گا یہ بات یاد رکھیں بہت سارے لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ شیطان بھی اگر حق بات کہے تو قبول کرنا چاہیے جی ہاں لیکن یہ تیہ کرنا کہ جو بات کہہ رہا ہے وہ حق ہے نہیں ہے یہ کون تیہ کرے گا یہ کون تیہ کرے گا یہ تیہ کرنے کی قابلیت آپ کے اندر ہے نہیں کہ کسی شیطان کی بات جا کر آپ سن سکیں اس لیے بیجا جستجو ہے یہ آپ کی کہ آپ کہتے ہیں ہم سب کو سنیں گے سب سے سن کر سب سے لینے کی کوشش کریں گے یاد رکھیں عدرت ابن سیرین رحمت اللہ علی نے امام دارمی نے اپنی سنن کے اندر یہ اثر نقل کیا ہے امام دارمی رحمت اللہ علی نے آگے کہا کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ یہ قرآن کی آیت سناتے سناتے بھی کچھ ایسے انداز سے آیت پڑے جس سے اس کی تحریف ہو جائے یا اس کا معنی میرے ذہن میں نیا آ جائے اور اس معنی کو میں اپنے دل میں بیٹھا ہوا محسوس کروں پھر میرے لئے وہ فتنہ ہو جائے یعنی آپ یہ جو کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ وہ غلط ہے پھر بھی سننا چاہتے ہیں کیا پتہ اس کی کوئی بات آپ کے دل کو لگ جائے دل کو بھا جائے اور وہی آپ کے لئے فتنہ کی بنیاد بن جائے اسی لئے اہل علم کا سلف صالحین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خاص طور پر وہ لوگ جو عوام میں سے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جن کے پاس علم کی گہرائی نہیں ہیں اب آدمی ہر کوئی کہتا ہے میرے پاس علم کی گہرائی نہیں جو معتب اور مستند بڑے گہرے علم والے علماء میں سے نہیں ہیں اگر انہوں نے باقعدہ علم حاصل نہیں کیا ہے تو ان کے لئے حرام ہے کہ کسی بدعتی کی گفتگو سنیں ان کے لئے ناجائز ہے کہ کسی بدعتی کی گفتگو کو سنیں اس کی یہ جستجو یہ علم کے لئے جستجو نہیں ہے یہ بیجا جستجو ہے یہ اہل علم نے کہا ہے ناظرین کرام دل کی بیماریوں میں سے ایک اہم بیماری کا تذکرہ آج ہم نے کیا بیجا جستجو کا اور بیجا جستجو کے چار اہم میدان آج میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہم اس بیماری کو پہچانے اپنے تجسس کو قابو میں رکھیں جستجو جو طبیعت کے اندر ہوتی ہے اس کو قابو میں رکھیں اس کے جو مصبت اور مفید پہلو ہیں مفید میدان ہیں وہاں ان کا استعمال کریں شریعت اسلامیہ نے جہاں اسے روکا ہے وہاں اسے اپنے دل کا مرض بننے بنانے سے روکنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو دل کے اس مرض سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اور آپ کے دلوں کو اللہ تعالیٰ پاکیزگی عطا فرمائے ہر قسم کے امراض سے ہماری حفاظت فرمائے آمین مآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ